سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قلاف کیس نو رکنی بینچ کے بعد سات رکنی بینچ بھی ٹوٹ گیا دوران سامات اٹرنی جنرل نے بتایا کہ فوج کی تحویل میں موجود ایک سو دو افراد سے تحقیقات کامل جاری ہے دوران تحقیقات اگر ان میں سے کوئی ملٹری کورٹس کے دارہ اختیار میں نہ آتا ہوا تو ان کے مقدمات عام عدالتوں میں چلائے جائیں گے تفصیلات بتائیں گے جہانزے باباسی فوجی عدالتوں میں سیویلنس کے ٹرائل کے خلاف کیس چیف جسٹس پاکستان عمرتہ مندیال نے ریمارکس دیئے توقع کرتے ہیں جب تک سپریم کورٹ میں مقدمہ زیر سمات ہے فوجی عدالتیں ٹرائل شروع نہیں کریں گی اٹرنی جنرل فوج کی زیر حراست ایک سو دو افراد کی مکمل تفصیلات زیر حراست افراد سے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کھانے اور پڑھنے کے لیے کتابوں بارے وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر بتائیں کیس کی سمات کے دوران اٹرنی جنرل عثمان منصور آوان نے کہا مجھے وفاقی حکومت کے طرف سے ہدایت ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ درخواست گزار جب وعد ایس خاجہ سے قریبی رشتداری کے سبب بینچ کا حصہ نہ ہوں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کی مرضی سے بینچ نہیں بنایا جائے گا حکومت نے پہلے بھی اس قسم کے اعتراضات اٹھائے ہیں کیا حکومت پھر بینچ کو متنازع کرنا چاہتی ہے عدالت کے فیصلوں پر عمل درامت اخلاقی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے پاس کوئی چھڑی نہیں ہے بہت سے لوگوں کے پاس چھڑی ہے لیکن ان کی اخلاقی اتھارٹی کیا ہے حاصل اخلاقی اتھارٹی تو حق ہے یہ ججز پر اعتراض کرنے کے تسلسل کی ایک کڑی ہے پہلے حکومت نے بینچ کے تناسب کا معاملہ اٹھائے رکھا پارلیمنٹ میں ہمیں ہم خیال ججز کہہ کر پکارا جاتا رہا حکومت کرنا کیا چاہتی ہے ہم نے انتخابات کیس میں توہین عدالت کی کارروائی سے گریس کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کوئی ایک انگلی بھی اٹھائے میں پھر کبھی اس بینچ کا حصہ نہیں رہتا جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض کے بعد سات رکھنی بینچ ٹوٹ گیا چیف جسٹس پاکستان نے اٹھائنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزموں کو اہل خانہ سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا خوراک اور کتابوں کے ادم فراہمی کی بھی کچھ شکایات ہیں اٹھائنی جنرل صاحب فوج کی زیر حراست افراد کی اہل خانہ ملاقات بارے حکومت سے ہدایت لے کر بتائیں ہمیں زیر حراست افراد کے نام سمیت مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں جہانزب اباسی ایکسپس نیوز اسلام آباد